پولر ہو گئے ہیں ساتھویں دہوا اپنی جو ہوم سٹے ٹاؤن کی گجرات وہ جیت گئے باقی بھی ان کی پاپولارٹی ہائی ہے گو کے حمد آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف مضبوط موڈی دوسری طرف کمزور ایکانومی پولٹیکل پولرائزیشن اور یہی جو پچھتر سال سے ایک ہی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پاکستان کے پاکستان میں اس وقت پولٹیکل اسٹیبلیٹی ہے اسٹیبلشمنٹ ورسز آپ پولٹیکل پارٹیز کو کہہ دیں یا ورسز عوام کا کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرس ڈیفیسٹ ہے ایک چیز یہ اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کا تریٹ آہ آئی اس کے کا تریٹ یہ بھی ہے ساتھ میں اکانومی شرنک ہو ہوتی جا رہی ہے کمزور ہوتی جا رہی ہے آن ڈیلی ویسیس ایک یہ پرابلم ہے پھر ہیں اچھا ایک دفعہ سے نہیں پچھلے دس پندرہ دن پہلے سے ہی ہم برابر دیکھ رہے تھے پاکستانی میڈیا میں بھی اور پاکستان کے کچھ ایک جو اینلیس ٹائپ کے لوگ ہیں یوٹیوبر لوگ یہ لوگ پہلے سا ہی دعایں پڑھ رہے تھے کہ اگر گجرات میں موڈی جیت جاتا ہے اگر گجرات میں بھارتی جنتہ پارٹی دوبارہ سے جیت جاتی ہے تب پھر اس یہ جو ہندوت کی ایک زبردست پرچند لہر اٹھی ہے بھارت میں اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا تب پھر پی اوکے جو جس کو یہ لوگ آزاد کشمیر بولتے ہیں وہ اس کا ٹکنا پاکستان کے پاس ناممکن ہو جائے گا بھارت اس کو چھین کے لے جائے گا اب ویسا ہی کچھ ہوا پرچند آپ دیکھو گجرات کے اتحاس میں اتنی بڑی وجہ کبھی نہیں ملی جتنی بڑی وجہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کو ملی ہے اور ہیماچل میں کس طریقے سے اپنی بہت بڑی گلتیوں کی وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی ہاری ورنہ پبلک بلکل وہاں کی بھی بھار بی جے پی کے ساتھ تھی صرف وہاں کی لوگکل لیڈر شیپ کی گلتیوں کی وجہ سے بی جے پی وہاں پہ ہاری اور گجرات میں جہاں پہ اچھا مینجمنٹ تھا تو کتنی پرچند جیت ملی پاکستان کا جو فورن ڈیٹ ہے that is 130 بلین ڈالر کتنا ایک سو تیس ارب ڈالر روپے نہیں ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے نیکس تری ایئرز میں جو پیمنٹس کرنی ہیں وہ کتنی ہے سیونٹی تری بلین ڈالر پاکستان کی ویک اکانومی پولیٹیکل سینیریو جو ہے وہ ڈسٹرب ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کے تینکٹ ہیں کہ انسٹوٹوٹو سٹریجک سٹڈیز وہاں پہ پہ پاکستان کے جو فارمر چیرمنٹ جانچیف آف سٹاف کمیٹی ہیں زبیر عیاد صاحب اور باقی لوگوں نے جو ہے وہ کہا جی کہ threat from india جو ہے وہ ہمیں reluctant ہے ہم ہم ہماری existence کو مسائل ہے اور یہ وہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف مضبوط موڈی دوسری طرف کمزور economy political polarization اور یہی جو پچھتر سال سے ایک ہی mindset جو ہے وہ پاکستان کے think tanks میں جو کھڑا ہوا ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں next two years میں telecom کا جو sector ہے وہ اس وقت دن بہ دن وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ کہہ رہے کہ جی جو پر پرسن ہمیں revenue ہے وہ شاید دنیا میں سب سے کم اس وقت ہمیں پاکستان سے ملے رہا ہے چیما صاحب میں کیونکہ بحیسیتے student of political science میں کافی عرصے سے شروع سے یہ کہتا تھا کہ جمہوریت جو ہے اصل جمہوریت جو ہے وہ ایک fiction بن کے رہا چکی ہے اگر کہا جائے تو میں اس کو دیفائن کرتا تھا it's a rich man's club کہ صرف اغمیر لوگوں کا شغل ہے جمہوریت اس وقت کی ضرورت نہیں ہے اور the way he has controlled everything I think he is he is میرے خیال میں تو ان کے statues بھی لگیں گے اب he will become maybe a ruler for another twenty years or thirty years or whatever اور جو ہماری cost ہے وہ سب سے زیادہ بجلی نہیں ہے لوٹ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو جنریٹرز کے اوپر رلائے کرنا پڑتا ہے وہ کہتے ہیں جو ہمیں equipment چاہیے upgradations کے لیے اس کے لیے جی lc's کھولتے ہیں state bank نے اس کے اوپر لگائی بھی اپابندے کیا آپ import نہیں کر سکتے تو یہ اس میں this is what is the گجرات صرف گجرات کی سٹوری نہیں ہے یہ پورے ہندوستان کی پورے بھارت کی سٹوری ہے اور اس میں اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت ہے کتنا بڑا country ہے جس میں چھتی زبانے بولی جاتی ہیں ہیں اتنی زیادہ اس میں culture ہیں different کہ two thousand twenty two کی world bank کی report ہے جو ریکٹ توڑے ہیں بھارت میں foreign limited کے ابھی دو دن پہلے میں ایک article پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ تھا کہ کچھ آہ چیزیں جو broadband کے لیے چاہیے ہوتے ہیں مختلف equipment's network of gradation کے لیے اس کے اوپر بھی lc's نہیں کھولے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کا سسٹم دن با دن broadband کا بھی ڈاؤن ہو رہا ہے اس اگڑار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ وہ زیادتی کر رہے تو سر آپ کو پتہ یہ کوئی پہلا پروگرام آپ کا نہیں ہے ٹونٹی ترٹھ پروگرام ہے آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کیوں جاتے ہیں آپ نے ابھی تک آپ کی میں صرف آپ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اس اگڑار صاحب اس ساری چیزوں کے لیے responsible ہیں جتنے بھی لوگ ہیں اس میں یقین کریں کہ جنہوں نے مارشل لائے چلائی تھی وہ بھی ذمہ دار ہیں ان کو بھی آپ لوگوں نے ابھی تک ان سیونٹی فائیو ایئرز میں ایسا کوئی کچھ نہیں کیا بلکہ جو کچھ تا بھی اس کو بھی ہم نے کو دیا اس وقت اگر میں آپ کو بتا دوں موبائل انٹرنیٹ کافیت تک بہت خراب چل رہا ہے اب پاکستان میں کہیں پہ بھی چلے جائے میں اسلام آباد میں رہتا ہوں میں خیبر کتنقواہ ٹریول کرتا ہوں لاہور کراچی بلوچستان تو خیر ان کا کیا بات ہے میں تو کہتا ہوں ان کو تو بشاروں کو ضرورت ہی نہیں ہے یا ہمارا پرانا فارٹا ان کو کیا کرنا ہے انٹرنیٹ کا ہماری ضرورت ہے لیکن اس وقت ایک اس اپ میں کڑے ہو گئے محمود و آیاز اسلام آباد میں بھی برا حال جو فارٹا والے تھے میرے خیال ان کی بدعا اور بلوچستان والے ہو گئے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ون ترٹی بلین ڈالر ہے یہ جی ڈی پی کا فورٹی پرسنٹ ہے پہلے یہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہوتا تھا جو وہ بھی کوئی بہت اچھا نہیں تھا but that was acceptable ٹونٹی فائی پرسنٹ اور فورٹی میں بہت فرق ہے ففٹین پرسنٹ کا ڈیفرنس ہے ان دونوں میں آج ہم کیا کریں گے کیونکہ آج تو پیسہ ہمارے پاس ختم ہو گیا ہمارے جیب میں پیسے نہیں ہے سات ارب ڈالر آپ کا مطلب مشکل سے ایک مہینے کا بل ہے تیس کروڑ پاپولیشن ہے سرکار اس کے ساتھ سعودی اریبیا نے تین ارب ڈالر ہمیں دیا کیا ہماری کرنسی کو سپورٹ ملے لیکن وہ پیسے ہم استعمال نہیں کر سکتے اسی طرح کا پیسہ اس سے پہلے ہمیں چین دے چکا ہے اچھا ابھی پاکستان کے پاس پیسے کتنے ہیں سات سڑھ سات ارب ڈالر پاکستان کا جو منتلی بل آتا ہے جو ہم چیزیں خریدتے ہیں ایڈیبل آئل ہے کانے پینے کی چیزیں ہیں یا پھر ہمارا جو ایمپورٹ بل ہوتا ہے وہ تقریبا سات سے آٹھ ارب ڈالر یا چھے سے سات ارب ڈالر کے درمیان ہوتا ہے پر منت کی میں بات کر پر انمپی کیونکہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں ہم خود یہاں پہ پاکستان میں پروڈیوز کرتے ہیں موسلی چیزیں سلپ ریلائنس کی طرف ہم نہیں کبھی گئے ہم نے چائنہ کے اوپر ریلائی کیا ہم نے امریکہ کے اوپر ریلائی کیا ہم نے ایکس وائی زیٹ کے اوپر ریلائی کیا اور ہم نے ان سے چیزیں خریدی ڈیمز ہمارے پاس دو یا تین بڑے ڈیمز ہیں ورسک ڈیم ہے دریا کابل کے اوپر ختم ہو گیا وہ اس کی پروڈکشن ہی کوئی نہیں ہے مٹ کی وجہ سے اس کی مینٹینس پروپر نہیں ہے تربیلہ ہے ہمارے پاس سکس تاوزن فائیو ہنڈڈ میگا وارٹ کی فل کپیسٹی اس پہ اگر چلے ہے تو یہ پروڈیوز کرتا ہے وہ بھی مڈ اس کے اندر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پیچھے ڈیمز نہیں بنا ہے پھر منگلہ کے اگر بات کیجئے اس کی کپیسٹی بھی دن بہ دن بند ہو رہی کم ہو رہی کیلے بات تو جس طرح سے ہم نے دیکھا پہلی بات اب 2019 کے بعد کا ہی ٹرینڈ دیکھو جہاں جن جن راجیوں میں بی جے پی ہاری ہے یا تو بہت ہی بڑی ان کے سٹیٹ لیڈرشپ کی گلتیاں تھی بہت ہی بڑی ان کی سٹیٹ لیڈر کی گلتیاں تھی گڑھ بڑھ انہوں نے کر رکھی تھی گلت لوگوں کو ٹکیٹ دے رکھی تھی لوکل کینڈیڈیٹ جو تھے وہ صحیح نہیں تھے صرف اور صرف اسی ویسے ہاری یا تو ٹیکنیکل ہار ہوئی ہے جیسے اگر ہم انیس کے پہلے دیکھیں اٹھارہ گلاس میں جو مدد پردیش کا چناؤ تھا اس میں ووڈ بی جی پی ادھا پائی تھی مگر وہ چیز سٹیٹم کنورٹ میں اوپائی ہے ایسے ہی آپ ہمانچل پردیش میں بھی دیکھو ہمانچل پردیش میں ووٹ پرسنٹیج میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے کانگرس اور بی جی پی کے بیچ میں بس ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کے ویسے بی جی پی جہاں جہاں پہ جیتی ہے بہت بڑے مارجن سے جیتی ہے جہاں ہاری ہے چھوٹے مارجن سے ہاری ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھو ہمانچل جیسا راج ہمانچل جیسا راج ستر سیٹو والا راج جو وہاں پہ ستر میں سے اکیس سیٹو پر بی جی پی کے باغی ویدھائک لڑ جائیں گے تو آپ سوچو کتنی بری تھی اس حساب سے بی جی پی کی ستھی بہت بری ہونی چاہی تھی دس پندرہ کے بیش میں ہونی چاہی تھی اگر کوئی اور کوئی اور پارٹی ہو جس کے اکیس ستر میں سے اکیس باغی لوگ وہاں جا جا کے لڑ رہے ہیں چناؤ تو اس کی پارٹی کی ستھی بہت بری ہونی چاہی تھی اس کے بعد بھی بی جی پی برابر کا بوٹ لارے اور انکا ان اکیس لوگوں کو اگر ٹکٹ دھنگ سے دی گئی ہوتی اگر جو آپ سے ایک پھوٹ ہم دیکھتے ہیں ہمانچل بردیش میں تھی وہ نہ ہوتی بی جی پی لوکل یونٹ کے بیچ میں تو وہ چیز ہم کو شاید نہ نظر آتی آپ دیکھو بی جی پی میں ہم کو ساپ ایک جو پریم کمار ڈھومل جی کا پریوار ہے جن کے بیٹن راک تھاکور ہیں اور ایک جی رام تھاکور ہیں دونوں کا ہی بیچ میں تھوڑا سا ہم کو کشم کش جو ہے وہ نظر آ رہی تھی جس کے نتیجے ہمیں دکھ گئے ہیں جھارکنڈ میں بھی ہم نے یہ چیز دیکھی ہریانہ میں بھی خاص اگر آپ دیکھو جو چھوٹے راج ہیں جہاں پہ یہ ستر اسی بیدھان سبائیں ہیں وہاں پہ بی جی پی کی ہارنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کو ایک ہی ملے گی ہریانہ ہو جھارکنڈ ہو ابھی کا ہیمان چل ہو سب میں ایک ہی وجہ دیکھی بی جے پی کے جو باغی تھے جو بی جے پی میں جو اچھا کہتے ہیں وینیبیلٹی رکھتے تھے جو جیتنے کا دم رکھتے تھے ان کو ٹکٹ نہ ملنا پھر وہ جا کر کے یا تو دوسری پارٹیز لڑے اور زیادہ تر نردلی لڑے ہریانہ میں ہم نے دیکھا ہریانہ میں ارلاغ کی سرکار تو بچ گئی لیکن زیادہ تر جو ہم نے کو نردلی جیتے تھے اس میں سے بی جے پی کے باغی ہی تھے ہم نے جھارکنڈ میں بھی یہی چیز دیکھی جھارکنڈ میں بھی اگر تھوڑا سا بھی ڈھنگ سے لوگ جو سٹیٹ لیڈرشپ ہے وہ کرتی سٹیٹ لیڈرشپ میں تھوڑا سا کمی رہ رہی ہے جس کو بی جے پی کو بلکل صدارنا چاہیے ورنہ چھوٹے راجوں میں بہت ہی زیادہ دکتیں ہونی والی ہیں بڑے راجوں میں ڈھنگ سے یہ جیت سکتے تھے اگر وہاں پہ سریو رائے جی کو نردلی نہ لڑندے پہ ہوجبور کیا جاتا اگر یہ اپنے سی ایم کیڈیڈیٹ کا چہرہ بدل دیتے اگر آجسو کے ساتھ میں گھڑ بندن ہو جاتا یہ ماتر تین چیزیں صحیح ہو جاتی تو جھارکنڈ بھی آرام جیتے اور ہیمانچل نے بھی اگر ڈھنگ سے ٹکٹ دی گئے تو بڑے آرام سے یہ بھی نمبر چالیس پہنٹالیس بیجی پی کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو کیونکہ یہ سب چیزیں ہم لوگ یہاں بیٹھ کر گیس کر رہے ہیں جو دوسرے کھیمے کے لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو گیس کر پا رہے ہیں کہ جہاں پہ کانگریس ہار رہی ہے جہاں پہ ان پارٹیاں ہار رہی ہیں وہ زبردست طریقے سے ہار رہی ہیں جہاں پر بیجی پی ہار رہی ہے وہ ٹیکنیکل ہار رہی ہے یا اپنی گلتیوں سے ہار رہی ہے یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہے خاص اور پاکستانی سے بہت خوش خوش کے ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کسی بھی طرح سے بیجی پی کی جو ویچار دھارہ ہے وہ بلکل بھی ان پاپلر نہیں ہو رہی وہ زبردست پاپلر ہے کیونکہ گلت لوگ کو ٹکٹ دینا اور تھوڑی سی جو لوکل گلتی ہیں جس کی اسے ہار رہے ورنہ ویچار دھارہ ہر دن کے ساتھ میں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہے